آج جو بار بار سوال اٹھا اور چیف جسٹس صاحب بالخصوص اٹھاتے ہیں آپ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں ان کے سامنے وہ انہیں تو سب کو کمرہ عدالت کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل ہے ہمارے سامنے پی ٹی آئی نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس ہیں جب آپ ہم سے بلے کا نشان چھین لیں اور جب آپ ہمیں خود انڈیپیننٹ ڈیکلیئر کریں یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈرز کو سپریم کورٹ اس کو اپ ہول کر دے اور اس کا کانسیکنس یہ ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کے جا کر کے فارم دیے ٹکٹ دی تو انہیں کہا جی آپ تو دے ہی نہیں سکتے کہ انہوں کو وہ تو ہے ہی نہیں بہت ساروک کہ انہوں نے رکھ لیے انہوں نے کہا لیکن نہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے ہم کچھ نہیں کریں گے پھر کچھ لوگوں نے نظریاتی کے جمع کرائے انہوں نے کہا جی یہ تو لے ہی نہیں سکتے ہوں آپ سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پی ٹی آئی کہا تو کہتے تھے کہ وہ تو پارٹی باقی نہیں رہی اس کو سمبل نہیں ملے گا جب نظریاتی کا دیا تو وہ کہتے ہیں کہ نظریاتی کا بھی نہیں ایکسپٹ کریں گے کہ جناب وہ تو پہلے اٹھا لیا پھر اس دوران آرڈر پہلے دے چکے تھے جی وہ ایکسپٹی بل ہی نہیں ہے یعنی پی ٹی آئی کو بطور ہم جماعت نہیں مانتے اور جو پی ٹی آئی کی جگہ پی ٹی آئی نظریاتی کا دے گا اس کا ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے ہی ہے اب ہم میں سے میرا پہلے دن سے موقف تھا کہ بھئی ہمارے سے رشان چھین لیا لیکن اس کے بعد ہم پارٹی کے پر پر ہے ہم پی ٹی آئی کے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دوست سربانکرم راجہ آئی پورٹ میں بھی چلا گیا ہم نے کہا دیکھتے ہیں اگر اس کی حق میں فیصل آیا تو ہم بھی کر لیں گے تو ان کے حق میں آنے کی بجائے الیکشن کمیشن نے کہا جناب انہوں نے دیا تھا پی ٹی آئی کا لیکن وہ تو چیئرمن کا سرٹیفیکیٹ ہے جو گوھر چیئرمن ہے ہی نہیں ان کا تو الیکشن ہی غلط تھا اس لیے تو بات یہ ہے کہ آپ کون نہیں جانتا کہ ایک پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے تھے کون نہیں جانتا اسٹرپڈسمنٹ میں کیا کردار تھا ہمارے پولیس کا کیا کردار تھا لوگ کیا کر رہے تھے کوئی نہیں جانتا نظریاتی والے کو اٹھا لیا گیا کس کو نہیں پتا کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ہمارے خلاف پولیس لگی ہوئی تھی میرے سمیت یعنی ہمارے کئی جو لوگ تھے ان کے خلاف جو ہے فیاریں گٹی کئی لوگ میرے گرفتار ہو گئے الیکشن سے پہلے اب جب سے یہ جو سارا دھوکہ جو کچھ انہوں نے کیا الیکشن والے دن اس کے بعد سے لے کر آج تک آٹھ فر وی کے بعد آج ساتھییں فیار میں مضمانت کر رہا ہوں اچھا یہ بھی بات ہو رہی ہے یہ بھی بات ہو رہی ہے شعب شاہین صاحب کہ آپ لوگ آپ قانون دان ہیں کہ آپ لوگ اگر پی ٹی اے میں جاتے آپ کے جو منتخب براقین ہیں وہ خود کو الیکشن کے بعد پی ٹی اے ہی ڈیکلئر کرتے تو یہ زیادہ اچھی بات ہوتی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیتے تو آج چیف جسٹس صاحب کے سامنے تو کم از کم پرابلم ہی نہ ہوتا اور آپ کو ساری نشستیں دے دی جاتی کیونکہ انہوں نے کل کہا کہ آپ لوگوں نے سنی اتحاد کانسل میں جا کر خودکشی کی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو الیکشن کمیشن اور سپریم کو پارٹی نہیں مانتا تھا انہوں نے تو ہم سے جب نشان تھی نا اس کا کانسیکنس کیا کیا انہوں نے کہا تم پارٹی ہی نہیں ہو جب تم پارٹی ہی نہیں ہو ہم نے تو اس کو ایوائیڈ کرنے کے لیے سارے متحدہ کس کو نہیں بتا اچھا پھر سنی اتحاد کانسل نے لکھا ہوا ہے اس نے کہ ہم اتحادی ہیں سنی اتحاد کانسل پی ٹی آئی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور ہم بطور اتحادی یہ مانگ سکتے تھے الائنس یہ آپ اپنا معاہدہ لے آئیں جو آپ نے آپس میں اتحاد کیا ہے اور اتحاد کرنا الائنس کرنا یہ آئی قانون کا مطابق بالکل درست بات ہے تو ہم اگر اتحادی ہیں اور اگر اچھا بات یہ ہے کہ ہمیں تو آپ پارٹی تسلیم ہی نہیں کرتے تو آپ کہتے ہو کہ آپ سیٹیں دیتے ہیں تو دے دیں نہ آج دے دیں ہم کب بنا کرتے ہیں سنیں سنیں الیکشن کمیشن نے کہا تم تین دن کے اندر تم انڈیپیننٹ کینڈیٹ جیت چکے ہو تین دن کے اندر اندر جو آلیڈی جس کا جھگڑا نہیں تھا جس کے ساتھ ہم آلیڈی تھے حادیتیں آج کے رامنیشن فارم میں بھی اس کو نتیات کو سنیں لکھا ہوتا ہم نے اس کو جوائن کر لیا ہم نے تو تین دفعہ الیکشن کر آ چکے ہیں آج لیکن اب تو الیکشن کمیشن کے وکیل آج یہ موقف اختیار کر رہے تھے کہ صرف آزاد امید باروں پر مشتمل جو جماعت ہے وہ آرٹیکل 51 کی تعریف فالی جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ حامد رضا صاحب نے تو اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہی نہیں وہ بھی آزاد امید بار تھے دیکھیں آج وہی والی بات سامنے آئی کہ جب اس نے ٹکلیشن دے دی کہ میں چیمن ہوں یا میں سنی اتحاد کانسل سے آ رہا ہوں جب اس نے کوئی اور دوسرا سمبر مانگ لیا پی ٹی آئی کا نہیں دیا آپ نے تو آپ اس میں لکھ دیتے ہیں کہ جناب آپ کیسے مانگ سکتے ہیں ہم آپ کو یہ نہیں دے سکتے ہم تو آپ کو سنی اتحاد کانسل کا ہی دیں گے ہم تو آپ کو گھوڑے کے علاوہ کوئی سمبر نہیں دیں گے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری خرابیاں کس کی وجہ سے پیدا ہوئی الیکشن کمیشن کی وجہ سے سپریم بور کی جیجمنٹ کی وجہ سے ہم نے کب اپنے آپ کو آزاد دیکلئر کیا بھائی ہمیں تو مجبور کیا آپ نے آزاد دیکلئر کرنے پہ ہم تو پی ٹی آئی کے تھے اور ہیں ہم نے تو پہلے دن نامنیشن فارم لکھا ہے نامنیشن فارم کے بعد آپ نے ہمارے خلاف آرڈر کر لیا